جی اسلام علیکم آج کا جو ٹاپک ہے آج ہم بات کریں گی ٹائم کے اوپر بہت سارے پیشنٹ جو کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک منٹ کا ٹائم نہیں ہے یا ہاؤس وائپس ہیں مدرز ہیں یا بیزی پروفیشنلز ہیں یا سکول گوئنگ یا کالیج گوئنگ یا یونیورسٹی سٹوڈنٹ شو ایسے کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک منٹ کا ٹائم نہیں ہے اپنی ہیلتھ کے لیے اپنی صحت کے لیے بہت زیادہ بیزی ان کا سکیجول ہے بہت بہت زیادہ بیزی روٹین ہے تو اس بارے میں آج ہم بات کریں گے جو قویسٹنز نوملی آتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیا سوال کیا آتا ہے نوملی ہمارے پاس جو موست کومن قویسٹنز ہیں جو موستی جو کلائنٹس آکے ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ جو سٹوڈنز ہیں کالیج جا رہے ہیں ان کا پورا دن جو ہے وہ یونیورسٹی میں گزر رہا ہے تو وہ اپنی میلز کیسے ریگولیٹ کریں جبکہ ان کا لنچ سکپ ہو رہا ہے یا اگر وہ جلدی جا رہے ہیں تو ان کا بریکفرس بھی سکپ ہو رہا ہے تو وہ اپنی میلز کیسے ریگولیٹ کریں گے اچھا سب سے پہلے اس میں ایک چیز بڑی دیکھنا ہے کہ جو بھی پیشنٹ جو بھی کلائنٹ یا اپنی نورمل زندگی کے اندر جو یہ کہتا ہے کہ میرے پر ٹائم نہیں ہے تو اس بات کا یہ مطلب ہے کہ سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جھوٹ بول سکتا ہے مجھے یہ پرابلم ہے مجھے یہ پرابلم ہے مجھے یہ پرابلم ہے لیکن اس کا اگر ویٹ زیادہ ہے تو اس کی بوڈی جھوٹ نہیں بول رہا ہے بوڈی کے لینگویج ہوتے ہیں اگر ویٹ زیادہ ہے اور وہی کہہ رہا ہے کہ میں اوورویٹ نہیں ہوں میں پتلا ہوں یا مسکی نہیں ہوں یا میں نورمل ویٹ کے ساتھ ہوں لیکن اس کی بوڈی کچھ اور بتا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ساری ایسی چیزیں وہ اپنی حقیقت بتاتے ہیں پیشنٹ یا انسانوں کا جو سکیجول ہوتا ہے جو 24 آرز میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتا اس کی وجہ کیا ہے پیشنٹ بول سکتا ہے وہ کہتا ہے اچھا میں اس ٹائم اٹھ رہا ہوں میں اس ٹائم یہ کھاتا ہوں میں اس ٹائم یہ پیتا ہوں لیکن جب آپ اس کا ٹائم چیک کرتے ہیں پورے دن میں اور اس میں بہت زیادہ ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے جس کو ہم آج بات کر دیں کہ ٹائم سکرز اور ٹائم ویسٹرز جس سے آپ کہتے ہیں کہ بلڈ سکرز کیا ہوتے جو انسان کا خون چوس لیتے ہیں جیسے یونیورسٹی میں آپ جاتے ہو ہم کہتے ہیں کہ یونیورسٹی نے ہمارا خون چوس لیا ایک انجینئر یا ایک ڈاکٹر بن رہا ہوتا ہے بہت زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ بولتا ہے کہ اتنی محنت کرواتے ہیں اتنا ہم سے وہ ہمارا ٹائم سک کر لیتے ہیں اسی طریقے سے آج جو ہم بات کریں کہ سب سے پہلے ایسا پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کو ٹائم نہیں مینج کرنا آ رہا اپنا ٹائم ہر ایک کے پاس ہوتا ہے لیکن اس کو ایڈینٹیفائی نہیں کرنا آتا کہ اپنے ٹائم کو کہاں سے کیسے کس طریقے سے مینج کرنا ہے سب سے پہلے تو ان کو یہ آپ ایڈوائز کریں یا ایسے لوگوں کو جو یہ مدرز ہیں اپنی ٹائم ڈائری بنانی ہے اس ٹائم ڈائری کے لیے ڈائی دیں تو آپ اپیا ہے ٹائم کیپر اپ ہے انڈرویڈ پہ یا آئی فون پہ ایک ٹاغل کے نام سے اپ ہے یہ ہو سکتی ہے آپ اپ کے ٹائم تریک کر سکتے ہیں دوسرا آپ ایک نوٹ پیڈ لکھیں سپریڈ شیٹ بنانے اگر آپ آفیز بہن گاں پہ اپنا چو بیس گھنٹے کا سکیجول لکھیں جب آپ سکیجول لکھیں گے آپ کتنے بڑے اٹھےے کتنے بڑے ناشتہ کیا ہے کتنے بجے آپ نے کھانا کھایا کتنے بجے سوئے جب آپ ایک ایک گھنٹے کا ٹائم لکھیں گے پورے کہ ٹونٹی فور اور اس کی ڈائری بولتے ہیں اس میں ساتھ یاٹھ گھنٹے کا آپ سو سونے کے چلے گئے باقی رمیننگ بچ کے آپ کے پندرہ سولہ یا فورٹین اور اس فورٹین اور کو کیسے انسان ڈوائیڈ کر رہا ہے دوسرا آپ نے ایڈینٹیفائی کرنا ہے اس کو انیلائز کرنا ہے اس کو گوھر سے دیکھنا ہے کہ اس میں سے کون سے کام ہے اگر آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں ایک یونیورسٹی گوئنگ سوڈنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں یونیورسٹی جاتا ہوں صبح سے لے کے شام تک تو میں یونیورسٹی ہوتا ہوں لیکن پتہ یہ چلتا ہے اگر آپ اگر دیکھو تو اس میں سے تین گھنٹے اس کی کلاسز ہوتے ہیں اور باقی سارا ٹائم وہ بریک میں گزر رہا ہے دوستوں کے ساتھ کینٹین میں گپ شپ میں یا پڑھنے میں تو وہ اس پر سے پانچ گھنٹے ایکسٹر ہے وہ ٹائم ویسٹرز میں جائیں گے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو ڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ٹائم ویسٹرز یا ٹائم سکرز کون سے وہ زندگی میں اس کے پوائنٹس ہیں جو پیشنٹ لے کے جا رہا ہے جب آپ دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ وہ پیشنٹ شام کو تھک کے بیٹھ رہی ہے صبح اپنے بچوں کے لئے ناشتہ بنا رہی ہے وہ ناشتہ جب بنا رہی ہے تو تین گھنٹے ہزبند بچوں اور فیملی کے لئے ناشتہ بنانے کے بعد پھر اپنے لئے وہ ناشتے کا ٹائم نکالتی ہے پھر جب وہ شام کو فارغ ہوتی ہے تو موبائل ٹی وی کچھ نہ کچھ تین گھنٹے کے لئے دیکھ رہی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ ٹائم سکرز کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں کون سے ایسے لنکس ہیں جو کہ اس کا ٹائم لے کے جاتے تو اس کو اینلائز کرنا ہے ٹائم ڈائری کو پھر اس کو ابزرب کرنا ہے کہ کہاں سے ٹائم ان ایمپورٹنٹ ٹاس کے لئے نکل سکتا ہے ریموو ہو سکتا ہے اور ایمپورٹن ٹاس کے لئے ڈالا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جب خود اینلائز کرے گا تو اس سے اس کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میرا ٹائم یہاں پہ نکل رہا ہے آپ نے آدھا سے پونہ گھنٹہ اس کا ٹائم نکالنا ہے اور ایمپورٹنٹ ٹاس پھر اگلا آئے گا چینج کنسیڈر چینج اس کا بات کا یہ مطلب ہے کہ وہ پیشنٹ یا وہ انسان اپنے چینج کرے کہ پیورٹی اس کی کیا ہے اگر اس کی پیورٹی ہے کہ میں نے ہیلٹھی کرنی ہے وزن کم کرنا ہے ویٹ گین کرنا ہے تو وہ اپنی پیورٹی کے مطابق وہ ٹاس ایڈ کرے پہلے اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ میری پیورٹی کیا ہے دوسرا کم کام کر لے ٹھیک ہے کچھ لوگ کی یادت ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ کام پکڑ لیتے ہیں لیکن اس سے ہوتا ہے کہ ان کا فوکس ہٹ جاتا ہے تو آپ یہ کوشش کریں کہ یو ڈو لیس ورک لیکن زیادہ فوکس طریقے سے پیورٹی اگر آپ کی میچ نہیں ہوگی اگر ایک کلائنٹ کا گول ہے کہ اس نے وزن کم کرنا ہے ڈائیٹ اچھی کرنی میلز بنانے ہیں پریپریشن کرنی ہے لیکن اس کے لیے ٹائم نے نکل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے امپورٹنٹ جو ٹائم ویسٹرز تھے لیکن اگر اس کے لیے ٹائم بھی یو ڈائیٹ اگر آپ کی بات پر ٹائم جا رہا ہے آپ کے باتوں پر ٹائم جا رہا ہے فیملی کے ساتھ پیننٹ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ گوسم کرنے پر ٹائم جا رہا ہے یا گیمز کھلنے پر ٹائم جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ٹائم ویسٹرز ہیں جو ایکٹیوٹیز ہیں جو آپ کا ٹائم چوس رہے ہیں اور آپ کو ان امپورٹنٹ ٹاسک کے اوپر مجبور کریں آپ نے ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے ان کو ریموب کرنا ہے اس کی جگہ آپ نے وہ چیزیں ایڈ کرنی ہے جو کہ آپ نے آپ کی گولز اور آپ کی پرارٹی جو گول ہے اس طرف جانے میں ہیلپ کریں نمبر تھری اس کے اندر ایک بڑا اچھا کہ آپ نے کٹ ڈاؤن کرے جو کہ آپ کے ٹائم ویسٹ کرے ہیں یہ نمبر تھری نمبر فور آپ اپنی فیملی میں دوستوں سے کسی سے ہیلپ لے سکتے ہیں کیسے اگر گھر میں میڈ نہیں ہے ایک مدر کے لیے تو وہ اس کو خود ہی سارے کام کرنے پڑتے ہیں 90% وہ ایک میڈ ہائیر کر کے ایک ہیلپر ہائیر کر کے ایک اپنی اگر کوئی بزی کوئی بزنس ومن ہے بزنس مین ہے وہ کئی کام بزنس کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں سارے کام خود کرنوں تو اس کا ٹائم نکلتا جا رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ ایک سیلری پر ایک بندہ ہائیر کر کے اس سے کام کروا سکتے ہیں اور وہ مدرز اپنے گھر پر ایک میڈ رکھ سکتی ہیں ہیلپر رکھ سکتی ہیں اور اپنے کام ڈیلیکیٹ کر سکتی ہیں اس سے ان کا ٹائم نکل آئے گا نوملی لوگ یہ نہیں سوچتے نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم نے ہر کام خود کرنا ہے لیکن جو کام ڈیلیکیشن سے ہو سکتا ہے وہ آپ ایزلی کروا سکتے ہیں آپ ڈیلیکیٹ کر دیں چوتھا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یونی ٹاسکنگ کریں ملٹی ٹاسکنگ نہ کریں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ ملٹی ٹاسکنگ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں ایک کام کریں اسی کو ٹھیک طریقے سے کریں پھر اگلا کام کریں پھر اگلا کام کریں ملٹی ٹاسکنگ کرنے کے لیے آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی آپ جلدی اگزاست ہو جائیں گے اور آپ منٹلی بھی اگزاست ہو جائیں گے تو یہ ایک بڑا امپورٹن ہے کہ آپ ملٹی ٹاسکنگ کم کر کے ایک ٹاس اچھے طریقے سے احسن طریقے سے کریں تاکہ اس کو سمودلی کر سکے بجائے سے کہ وہ بیچ میں چھوٹ سکے اگر آپ ملٹی ٹاسکنگ روز کریں گے تو میکسیمم آپ کے ساتھ سے آٹھ دن ایسے گزریں گے جس میں آپ کر لیں گے لیکن اس کے بعد آپ اس چیز سے ہٹ جائیں گے اگزاوس ہو جائے اگزاوس ہو جائے اگزاوس ہو جائے اگزاوس ہو جائے پلان اور پرپیر کرنا ہے جس میں ہم ابھی ڈیسس کر رہے تھے کہ ان مددس کو وہ اپنے ویکلی جو میلز ہیں اگر کوکنگ کرتے ہیں تو اپنے پورے ویکلی میلز سیٹرڈے، سنڈے یا فرائیڈے کو پورے ویکلی میلز بنا گے رکھ لیں تاکہ اس کو پورے جیسے ویجیٹیبلز ہیں وہ چاپ کر کے رکھ لیں میٹ ہے وہ فریز کر کے رکھ لیں فروٹس ہیں وہ فریج میں رکھ لیں اس طریقے سے آپ کو ڈیلی ان کو چاپ کرنے کی ضرور نہیں پڑیں گے اس کو کہتے ہیں ڈیلی میلز ریچول کچھ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ ناشتے کے ٹائم اپنا ناشتہ بنا لیں بجائے اس کے کہ وہ ناشتے کے ٹائم پہلے ہزمن پھر بچوں پھر اپنا ناشتہ لہدا بنائیں تینوں ڈیفرنٹ شی شوڑ ڈو ایک ٹائم پہ تھوڑا سا سٹریٹیجی کلی چلکے اپنے ناشتہ جو ہے وہ ایک ٹائم پہ تینوں کا بنا سکتی ہے ایک گھنٹے کے اندر اور وہ اپنے دو گھنٹے سیو کر سکتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ پریپیر یا پلان کر کے چلنا فری پلاننگ ایک بڑا اچھا جو چوتھا نمبر کا ایلیمنٹ ہے اس کو بولتے ہیں جذباتی مشاکت یا ایموشنل لیبر یہ کیا ہوتی ہے ہمارے گھروں میں یا فیملیز میں آپ نے دیکھا ہوا کہ کئی دفعہ بہت تھکے ہوتے ہو آپ کے حالات ایسے ہوتے ہیں آپ کے بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں لیکن آپ کو اپنا موڈ اچھا رکھنا پڑتا ہے آپ کو حوصلے کے ساتھ ہمت کے ساتھ ہر ٹائم انرجیٹک اور دکھانا پڑتا ہے اپنے آپ کو سم ٹائم آپ کے پیشنٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ اگزاوسٹی ہو گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے لیکن پیشنٹ کے سامنے آپ بڑے ایکٹیو ہیلڈی اور اپنے ایموشنز کو فیس پہ نہیں آنے دے رہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ایموشنل لیبر اس کو بولتے ہیں ایموشنل لیبر یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو سائیڈ پہ رکھیں آپ ایک دوسرے جذبات شوک کریں اور یہ ہم اگزاوسٹ کر دیتا ہے کوئی دفعہ ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں ہماری روز مرہ زندگی میں آپ دیکھیں آپ نے اپنے ساس سے بات کرنی ہے ہزبن نے وائف سے بات کرنی ہے وائف نے ہزبن سے بات کرنی ہے بچوں نے اپنے والد صاحب سے بات کرنی ہے یا بہن بھائیوں سے یا دوستوں سے آپ کا مور چڑھا ہوئے ہیں لیکن آپ ان سے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہو آپ کے اندر وہ ہمت طاقت نہیں ہے لیکن آپ نے بہت سارے ایسے کام ڈیلی روز مرہ زندگی میں کرتے ہیں اس کی سمپل اگزیمپل ہے مدرز کو دیکھ لیں تھکی ہوں کچھ بھی ہوں لیکن میں بچوں کے لئے ناشتہ بناتی ہی ہزبن کو دیکھ لیں وہ بچوں کے لئے باہر جاتے ہیں مہنت کرتے ہیں کماتے ہیں دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اپنی خوشی کو سائٹ پر رکھیں اس کو بولتے ہیں کہ ایموشنلی ایموشنلی پروسس کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان اگزاست ہو رہا ہوتا ہے تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ روز مرہ زندگی میں کہاں پر آپ کو ایموشنل لیبر فیل ہو رہی ہے کہاں پر آپ اگزاست ہو رہے ہیں سم ٹائم یہ آپ کو ڈرین کر رہا ہوتا ہے بہت زیادہ تو اس کو ایڈینٹیفائی کریں اس کو چیک کریں اور اس سے بچ کے آپ اپنے لئے لائف میں تھوڑا سا ٹائم نکالیں ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ دو گھنٹے جس میں آپ کو خوشی ملے جس میں آپ کو سکون ملے جس میں جو آپ کا می ٹائم ہو وہ می ٹائم آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے ہر ایک کا کیونکہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو آپ ایموشنل لیبر آپ پر جتنا زیادہ ایڈ اپ ہوگا اس کے ساتھ آپ کی زندگی کی ذیمہ داریاں ایڈ اپ ہوگی بچوں کی ذیمہ داریاں ایڈ اپ ہوگی وہ آپ کو ایک ایک ایکسٹرہ ایگزاست کرتا جائے گا زیادہ سے زیادہ تو یہ وہ بیسک سٹیپ ہیں جو کہ ایک پیشنٹ کو اپنے ٹائم کو ٹریک کرنے کے لیے ایموشنل لیبر سے میرا zہن میں ایک پر آیا ہے کہ سمان آسز میں اس پر آیا ہے کہ وارٹ افی ٹائم فر آرسلوڈس تو بڈنڈت بھی سیلپیش یہ یہ ایک جتیمی مدر ہیں فیمیل سپیشلی یہ ایک ایمینت اللہ تعالیٰ نے فیمیل کے اندر رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ جتنے میرے پر پیشنس بھی آتی ہیں تو مدد کو جب میں یہ بولتا ہوں کہ آپ اپنا خیال پہلے رکھا کرے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے لگتا ہے ہم سیلفش ہو رہی ہیں یہ لگتا ہے آپ کو یہ سیلفش ہو رہی ہے لیکن یہ سیلفشنس نہیں ہے یہ بیسیکل یہ ہوتا ہے اس کو میں ایسے زمبل بتاتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں فیملی بچوں کا بے شک آپ خیال رکھیں آپ پہ زیادہ زیادہ رکھنا بھی چاہیے رکھتے رکھتے آپ اپنی صحت کا خیال جب چھوڑ دیتے ہیں تو ایک ٹائم کے بعد آپ کی صحت آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ بچوں پہ گھر پہ ڈیپینڈٹ ہو جاتے ہیں آپ بھی ہسپٹالیز کے چکر لگتے ہیں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال کرو تاکہ آپ دوسروں کی صحت کا خیال بہتر کر سکو آپ یہ بھی تو سو سکتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ سیلفشنس کا جو ایلیمنٹ آتا ہے مدر کہ یار میں اپنے لیے سوچ رہی ہوں اپنی ہیلتھ کے لیے ہزبنڈ کے لیے بچوں کے لیے نہیں سوچ رہی تو میں سیلفش ہو رہی ہوں آپ بالکل سیلفش نہیں ہو رہے آپ اپنی صحت کی کیل کر رہے ہو اور بحثیت انسان وہ آپ پہ فرض ہے کیونکہ آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے تو ایک عمر کے بعد مدر جو کہ فورٹیز فکٹیز سکسیز میں جا کے پشتاری ہوتے ہیں کہ ہم نے صحت کا خیال نہیں رکھا اور آج ہمیں دکھ ہو رہا ہے جب وہ بچے ہسپٹل لے کے جاتے ہیں فائلے بن رہی ہوتی ہیں ڈاکٹرز کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں پھر بچوں کی شادیوں کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر وہی مدر یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بچے ملے ٹائم نہیں دیتے سوی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کیس کا کونسکوینس کیا آئیں گا لیٹر سٹیجز کے اوپر ہماری سوسائٹی میں انگرینڈ ہے وہ ایک سیڈ ہے کہ آپ نے دوسروں کا خیال پہلے کرنا ہے جو صحیح ہے لیکن وہ دوسروں کا خیال کرتے کرتے ہیں دوسروں کا خیال بھی کرنا ہے لیکن ساتھ میں اپنا بھی خیال کرنا ہے آپ اپنا خیال کریں گے آپ کی فانڈیشن مضبوط ہوگی ایک ٹیبل ہے ٹیبل کی چار ٹانگیں اس کی چار ٹانگوں میں سے اگر دو ٹانگیں نکال دیں گے تو اس کی فانڈیشن گر گئی ہے وہ لوڈ نہیں اٹھا سکتا ایسی ہے اگر اس ٹیبل کی فانڈیشن ٹانگیں مضبوط ہونا ہیں گی تو وہ بوجھ زندگی کا اٹھا سکے گا اگر وہ نہیں اٹھا سکے گا وہ کمزور ہو جائے گا تو سیلفش نے اس کو ٹھیک ہے وہ ایک ایلیمنٹ آتا ہے لیکن اس کو آپ سیلف کے ایسے ٹھیک کر سکتے ہیں وہ تو نہیں کرے جسنی ضرورت ہے اس سے ایکسٹرا آپ کو لگتا ہے کہ سیلف ہے اپنی ڈائیٹ کا لگتا ہے کہ ہم پہلے ان کے لئے کریں پھر ہم اپنے لئے کریں لیکن ہم ایک مطلب ہمارے اینڈ پر نگلیکشن آ جائے نگلیکشن آ جائے آپ ان کا کرتے کرتے درمیان میں اپنے آپ کو رکھیں جیسے آپ ان کا کریں جیسے میں ایک زیادہ دیتا ہوں کہ اگر آپ ناشتہ ان کے لئے بنا رہی ہیں مدرز کے لئے بچوں کے لئے دو گھنٹے بنا رہی ہیں آپ نے دیکھا کہ مدرز کے لئے صبح اٹھتی ہیں بچوں کے لئے ناشتہ بناتی ہے ہزمن کے لئے بناتی ہے چھوڑنے بھی جاتی ہیں اور پھر آکے نو دس گیارہ مجھے سو جاتی ہے پھر بارہ مجھے اٹھ کے کہیں ناشتہ کرتی ہیں کچھ ہے تو آپ جب آپ بچوں کا ناشتہ بنا رہی ہیں تو اسی کا دورانہ ناشتہ بنا رہی ہیں یہ تو سیلف کے رہا ہے یہ نہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے ان کا بناتے رہے آپ بچوں کے لئے ایک بہت کچھ کھانے کے لئے جاتے ہیں ان کو کھلانے کے لئے لے کے جاتے ہیں تو آپ ساب میں کچھ اپنے لئے بھی ہل دی کھائیں بلکہ آج کل جس ٹائب کی فاسس پیس پہ ہماری لائف چل رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو یہ میل ٹائم میل کا ٹائم ہوتا ہے آپ کا بریکفس ہو گیا لانچ ہو گیا دنر ہو گیا یہ ایک وہ ٹائم ہے جس میں آپ فیملی اکٹھے بیٹھتے ہو ایک دوسر سے بات کرتے ہو جتی بھی وہ ہے یہ ہیکٹک ہے لیکن آپ کو اتنا ٹائم سے نکالنا چاہیے اور وہ آج کل بدکس سمتی سے ہفتے ہفتے بعد ملتا ہے ایسے یہ which is wrong on so many levels yes تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے رشتوں میں دونیا پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک کلچر ہے food جو ہے نا food کسی بھی کلچر کے اندر food reflect کرتا ہے traditions کو food reflect کرتا ہے ریلیشنشپس کو food کے اردگیٹو ٹیبل ہوتی ہے وہ reflect کرتا ہے joy کو excitement کو fun کو تو کسی بھی لیکن جب آپ کٹھے بیٹھ کے نہیں کھاتے اور آپ ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں مگوا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ رشتوں سے میں بھی درمیان میں دڑار آگئی دوری آگئی سب سے پہلے تو یہ ہوا دوسرا ہر کچھ پتہ نہیں کیا مگوا کے کھا رہا ہے تیسرا وہ ہیلڈی کھا رہا ہے یا نہیں ہیلڈی کھا رہا ہے یہ بھی بہت بڑا افیکٹر آ جاتا ہے تو گھر میں جب ٹیبل پر بن رہا ہوتا ہے تو بڑوں کو پتہ ہے کہ گھر کا کھانا بن رہا ہے وہ سب بیٹھ کے کھا رہے ہیں اس میں کسی کا موڈ خراب ہے کسی کے ٹینٹرمز ہیں سمٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو میں ہم نیکس ٹاپنگ میں ڈسس کریں گے ایموشنل ایٹنگ کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے جب ٹیبل پر آپ بیٹھے ہوں تو ساس بہو ہزبنڈ ناند فیبلی بہن بھائیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی اگر کانفلکٹ چل رہا ہے تو وہ ٹیبل پر نظر آ جاتا ہے ٹھیک ہے کیسے نظر آتا ہے کیونکہ آپ کھانا کھا رہے ہو وہ اوٹو پائلٹ چل رہا ہے لیکن آپ کی کنوسیشن یا دماغ جو ہے وہ اس کانفلکٹ کے اوپر ہے کیسے نظر آتا ہے اگر ہزبنڈ نے کوئی غلط کام کر رہا ہے بیوی کو ڈنٹ آیا بیوی کے ساتھ کچھ ایسا کی ہے تو بیوی ناراض ہے تو گھر کے فیملی کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں تو بیوی کے ذہن میں تو وہ چیزیں ہیں اور اسے کھانا نہیں کھائے جائے گا یہاں تو وہ زیادہ کھائے گی یہاں وہ کام کھائے گی اور پھر بڑے کو بڑوں کو یہ چیز سمجھ جاتی بیٹا کیا ہوئے کھائی رہتا ہے کوئی مسئلہ ہے اس سے ایڈینٹیفائی ہوتا ہے کوئی مسئلہ چل رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اسی طریقے سے اگر ہزبنڈ اپسٹ ہے کام کی وجہ سے بزنس کی وجہ سے تو گھانے کی ٹیبل کے اوپر اس کے کھانے کے رویے سے آپ کو پتا چل جائے گا یا تو بھوکنی لگی ہوئی یا تو بھائی سے کھانا کھا کے آیا ہے ایسے ہی ہے یا کوئی مسئلہ چل رہا ہے بچوں میں بھی یہی ہے اگر بچوں نے رات کو ڈیلیوریاں منگوالی ہوئی ہیں کھا لیا ہے تو اسے بہت ناشتہ نہیں کٹھے بیٹھ کے کریں گے وہ کٹھے ٹیبل بھی آپ جانے آپ جانے مہینے مہینے لیولی ٹیبل کے اوپر لیکن وہ جیسے سے کم ہوا درمیان میں ہر ایک انڈویجول کے پاس موبائل اور اسکیو تو آ گیا لیکن وہ جو ایک فیملی ٹائم تھا وہ ڈسٹراب ہو گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے جو کہ مائی فادر یوز ٹو ہمیں بٹھا کے زبزر سی کھانا کھلایا کرتے تھے نہیں میں سی فیملی جو اس چیز بڑا دھیان دیتے اگر باقی ٹائمز میں آپ کو نہیں بھی ہو رہا لیکن ڈینر ٹائم اس سب کا فیملی ٹائم ہے کہنا کہیں لوگ افرٹ کرتے ہیں اور وہ بہت جو کر رہے ہیں میں تو بتا رہا رہا کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں فیملی کے ساتھ ہیں کیونکہ ان سے کھانا نہیں کھا رہا وہ تربیت کا پورا ٹیبل ہوتی اس پہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے اسے فیملی دینا پہ شیئر ایری ایری ٹائم کیسا تھا کیا 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 بتاتا ہے وہاں پہ بھی ایک لرننگ پرسیس چل رہا ہوتا ہے جو کہتا ہوں جو کے آئیڈیلی اچھا ٹاپک ہے کافی واس ٹاپک ہے اس کو ہم ڈس کریں گے ایموشنل ایٹنگ کے ساتھ اور کلچر کے ساتھ کہ فوڈ کا یہ ہمارے معاشرے میں جو فیملی ٹائم تھا وہ جب مس ہوا تو اس کے وجہ سے کیا کونس پیدا ہو ہے تو آج کی ٹاپک کو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اس بات کا مطلب بھی ہے 99% اُن کی لائف میں ہیلتھ پیارٹی نہیں ہے کیونکہ ٹائم اس ہی کے لئے ہوتا ہے جو پیارٹی پہ ہو جو آپ کے لئے امپورٹنٹ ہو جس کو ویلیو دیتے ہو جس چیز کے لئے آپ کے پاس ٹائم نہیں نکل رہا آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے لئے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے اس کی جگہ کچھ اور امپورٹنٹ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے وہ فیس بوک ہو سکتا ہے یوٹیوب ہو سکتا ہے دوست ہو سکتے ہیں ادھر چیزیں ہو سکتی ہیں گیمز ہو سکتی ہیں گھر کی ٹیبل ہو سکتا ہے سو نہ ہو سکتا ہے جنک فوڈ ہو سکتا ہے تو کچھ نہ کچھ ان امپورٹنٹ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے ٹائم ہے ہر ایک پاس ہوتا ہے اس کو منیج کرنا اس کو نکال میں نے کچھ سٹیپس آپ کو بتائیں ہیں اس پر گوھر کی جی ے اس پر فوکس کیجئے اور یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ لے گی اللہ حافظ